آج کی یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی جندگی پر آدھارت ہے جو جبرن یعنی جبردستی محبت کو پانے کے لیے اس حد تک گر جاتی ہے کی جس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی روح کانپ اٹھتی ہے جس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے تو چلیئے دوستو سنتے ہیں یہ کہانی اسی لڑکی کی جبانی میں نے جس گھرانے میں آنکھیں کھولی اس کو ہمارے سماز میں امیر طبقہ اور موڑل کلاس کہا جاتا ہے میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہ تھا کہ دخ کس طرح کا ہوتا ہے میں اپنی ماں اور پتا جی کی اکلوتی اولاد تھی اس لیے مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی یہاں تک کہ میں ہر کسی کو اپنا محتاج اور گلام سمجھتی تھی اور اوپر والے نے مجھے حسن بھی بے حد بے تہاشا دیا تھا جس کا مجھے بہت زیادہ گرور تھا کولیج میں صرف ٹائم پاس کرنے جاتی تھی کیونکہ میرے لیے کولیج پڑھنے کی نہیں بلکہ گھومنے اور مجاک تفری کی جگہ تھی کولیج کے سارے لڑکے میرے آگے پیچھے گھومتے اور مجھ سے بات کرنے کو ترستے رہتے لیکن میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہ تھی پھر ایک دن ہمارے کولیج میں ایک لڑکا آیا مجھے وہ پہلی ہی نظر میں بہت پسند آیا میرا خیال تھا وہ بھی میرے حسنوں کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی جبکی وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے معلوم ہوا ایک گریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے اس لڑکے کا نام موہن ہے اس کا باپ کسی چھوٹی سی کمپنی میں کلرک ہے کولیج کے بعد شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے اور آج کل پارٹ ٹائم نوکری کی تلاش میں ہے میں نے موہن کی اسی کمجوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مالی طور پر فائدہ پہنچانے کا سوچا میں اسے اپنے پیسوں سے خریدنا چاہتی تھی پھر میں نے پتاجی سے موہن کی نوکری کی بات کی پتاجی نے ہمیشہ کی طرح میری یہ فرمائس بھی پوری کر دی دوسرے ہی دن میں موہن کو یہ خوش خبری سنانے پہنچی یہ خبر سنتے ہی موہن بے انتہاں خوش ہو گیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ میری اتنی بڑی مشکل اتنی آسانی سے حل کر دیں گی اس کے بعد موہن نے میری عجت کرنا شروع کر دی میں دن بدن موہن کے پیار میں پاگل ہونے لگی لیکن موہن کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب وہ میرے احسان تلے دب جائے اور میرے اجہار محبت کرنے پر وہ انکار نہ کر سکے ایک دن جب موہن سے ملنے میں پتاجی کے آفیس پہنچی تو موہن وہاں نہیں تھا مینیجر نے مجھے بتایا کل موہن صاحب کی شادی تھی اس لیے وہ چھٹیوں پر ہے یہ خبر میرے لیے کسی بڑے دھماکے سے کم نہ تھی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کا ہو جائے گا میں کسی صورت موہن کو کھونا نہیں چاہتی تھی میں اس کی بیوی سے مل کر یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے ایک دن بغیر بتائے میں موہن کے گھر چلی گئی بہت پرانا سا گھر تھا میرا تو جیسے دم سا گھٹ رہا تھا موہن نے اپنی بیوی سے ملوایا اس کا نام دیپا تھا وہ بہت عام سی لڑکی تھی موہن اور اس کی بیوی مجھ سے بہت محبت سے ملے مجھے دیپا سے بے انتہان نفرت محسوس ہونے لگی اس لیے موہن کے لاخ روکنے پر بھی میں بینا کچھ کھائے پیئے ہی موہن کے گھر سے لوٹ آئی سارے راستے موہن اور دیپا کے بارے میں ہی سوچتی رہی اسی دوران اچانک میری نظر سڑک پر لگے ایک بورڈ پر پڑی جس پر لکھا تھا تنتر منتر ٹوٹکا تمہارے سارے مسئلے کا حل میرے پاس ہے میں نے ترنت گاڑی روک دی اور دروازے سے اندر داخل ہو گئی اندر داخل ہوئی تو دیکھا کمرے کے کونے میں کالے کپڑے پہنے ایک عورت بیٹھی تھی جو شکل سے کافی ادھیڑ عمر لگ رہی تھی اس کے گلے میں الگ الگ قسم کی رنگین مالا تھی مجھے دیکھتے ہی اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو جانے کو کہا پھر میں نے اس عورت کو اپنے اور موہن کے بارے میں بتایا اور دیپا کے بارے میں بھی بتایا اور یہ بھی کہا میں موہن کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں اس نے میری بات گوھر سے سنی اور دوسرے دن آنے کو کہا اور مجھے یقین دلایا کہ بہت جلد موہن تمہارا ہوگا دوسرے دن میں تہہ کیے گئے وقت پر اس عورت کے پاس پہنچ گئی آج وہ کمرے میں اکیلی تھی وہ کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی پھر مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی اس نے مجھ سے موہن کی بیوی کی ایک تصویر اور ایک جوڑا سلوار کمیز لانے کو کہا اور بتایا یہ ٹوٹکا کافی مشکل ہے اگر تم یہ کام کروانے پر راجی ہو جاؤ تو اگلے چھے مہینے بعد چاند کی چودہ تاریخ کو چار دن میں ہمیں یہ کام پورا کرنا ہوگا اور کام کے لیے شہر سے دور ایک ویران علاقے میں جانا ہوگا اس کام کو کرنے کی قیمت ایک لاکھ روپیے ہوگی لیکن اس کام کے بعد موہن کی جندگی صرف تمہاری ہوگی اگر تمہیں منجور ہو تو اگلی بار پیسے لیتی آنا میرے لیے ایک لاکھ کی تو کوئی اہمیت نہ تھی بات کی تھی کہ چار دن کے لیے اپنے پتاجی سے کیا کہوں گی اور دوسرا مسئلہ میرے لیے موہن اور دیپا کی ایک تصویر اور اس کا جوڑا تھا جس کو حاصل کرنا میرے لیے کافی مشکل تھا اس لیے اس وقت عورت کی بات سن کر خاموشی سے گھر لوٹائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس لیے میں اس عورت کے پاس دوبارہ نہیں گئی وقت گزرتا رہا پھر ایک سال بعد ایک خبر نے میرے اندر تباہی مچا دی کہ دیپا نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے اب تو میں دیپا کو موہن کی جندگی سے نکال کر دور فینکنا چاہتی تھی میں اس کو بیٹی کی پیدائش پر مبارک باد دینے کے بہانے سے ان کے گھر گئی اور ان سے شادی کی تصویریں دیکھنے کی فرمائش کی موہن فوراں اپنی شادی کی ایلبم نکال کر لے آیا میں نے تصویریں دیکھتے ہوئے بڑی ہی چالاکی سے ان کی ایک تصویر چھپا لی میں نے موہن سے کہا میں دیپا کے لیے اپنے درجی سے ایک سوٹ سلوا کر دینا چاہتی ہوں مجھے ناپ کے لیے دیپا کا ایک سوٹ دے دو پہلے تو موہن منع کرتا رہا پھر میرے خوش آمد کرنے پر دیپا کا ایک جوڑا دے دیا ان چیزوں کو لے کر میں فوراں اس تانترک عورت کے پاس پہنچی وہ مجھے دیکھ کر ترند سمجھ گئی میں کس لیے آئی ہوں میں نے عورت سے کہا تم جتنا جلد ہو سکے میرا یہ کام کر دو میں دیپا کو اور برداشت نہیں کر سکتی میری بات سن کر اس نے اگلے دن صبح آٹھ بجے کا وقت دیا وہ ساری رات میں نے کروٹے لیتے ہوئے گزاری دوسرے دن میں پتاجی سے دوست کی شادی میں جانے کا بہانہ کر کے چار دن کے لیے اس عورت کے پاس پہنچ گئی پیسے لینے کے بعد اس نے کچھ سامان کھریدا اور دو آدمیوں کے ساتھ ہم دوسرے شہر روانہ ہو گئے آبادی سے کافی دور سنسان علاقے میں عورت نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا وہاں قریب ہی ایک جھوپڑی بنی ہوئی تھی عورت نے پہلے سے ہی جھوپڑی میں سارا انتظام کر رکھا تھا پھر ان دونوں آدمیوں کو اس عورت نے نجانے کہاں بھیج دیا اور ہم دونوں جھوپڑی میں داخل ہو گئے رات بارہ بجے کے قریب عورت نے آنخے بند کر کے کچھ منتر پڑھنے شروع کر دیے صبح چار بجے تک پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہی اس کے بعد اس نے ایک نکیلہ کھنجر نکالا اور اس تصویر کو بیچ میں سے کٹ دیا اور پھر ہم جھوپڑی میں ہی سو گئے اگلی رات پھر بارہ بجے عورت نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا اور دیپا کے کپڑوں پر کچھ منتر پڑھ پڑھ کر فونک مارتی رہی صبح چار بجے کام ختم کر کے ہم پھر سو گئے اب ٹوٹکا کرنے کی تیسری رات تھی اس نے اسی کھنجر پر کچھ پڑھ کر فونک ماری اور کھنجر کی نوک میری انگلی میں گھوپ دی میرے حلق سے تکلیف کے بعد ایک جبردست چیخ نکلی میری انگلی سے بہتا خون وہ ایک پیالے میں جمع کرتی رہی اور پھر خون دیپا کے کپڑوں کو لگا دیا صبح چار بجے کام ختم ہو گیا اس عورت نے خوش خبری سنائی کہ ہمارا ٹوٹکا تین دن میں ہی کامیاب ہو گیا ہمیں ابھی واپس جانا ہوگا اور دیپا کی کمیج کو کسی مردہ گھاٹ میں دفنانا ہوگا اب موہن صرف اور صرف تمہارا ہوگا مردہ گھاٹ میں دیپا کی کمیج دفن کی اور ہم واپس آگئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کی آج میری جندگی کی سب سے بڑی جیت ہے میں پرسکون ہو کر سو گئی اور جب اٹھی تو ترنت ہی موہن کے آفیس گئی تو پتا چلا آج موہن کام پر نہیں آیا پھر میں نے گاڑی موہن کے گھر کی طرف موڑ دی وہاں پہنچی تو کافی لوگ زما تھے میرے پوچھنے پر پتا چلا کہ موہن کی پتنی کی مرتی ہو چکی ہے کل رات اس کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا چھوڑ گئی میں اسی شام اس تانترک عورت کے پاس پہنچی اور اسے ایک خوش خبری سنائی پھر اس عورت نے کہا اب تھوڑے ہی دنوں میں موہن خود تمہارے پاس چل کر آئے گا اس عورت کی بات بلکل سچ ثابت ہوئی موہن واقعی میرا دیوانہ ہو گیا تھا اب موہن بھی مجھ سے ملنے کو بے چین رہتا مجھ سے شادی کرنے کے لیے وہ میری منتیں کرنے لگا میں تو کب سے اسی انتظار میں تھی خیر کچھ ہی دنوں میں ہماری شادی ہو گئی شادی کے چار سال گزر گئے لیکن اوپر والے نے مجھے کوئی اولاد نہ دی لوگ مجھے بانز ہونے کا تانہ دینے لگے میں نے اولاد کے لیے بہت پراتھنا اور منتیں مانگی تب جا کر عیشور نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا لیکن بیٹا دینے کے ساتھ ساتھ مجھے اپاہیز بنا دیا بیٹے کی پیدائش کے بعد میرے پورے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا ڈوکٹروں کے مطابق میں بالکل نورمل ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بس میرا سارا جسم بے جان ہو کر رہ گیا ہے آج میرا بیٹا پورے پچیس سال کا ہو گیا ہے اور میں خیراتی اسپطال کے ایک کونے میں پڑی ہوں یہ بیماری میرے گناہوں کا نتیزہ ہے جو اوپر والے نے مجھے دنیا میں ہی ایک گھنونے جرم کے بدلے میں دی ہے اور ان لوگوں کے لیے سبق بنا دیا ہے جو ہمیشہ دوسروں کا برا سوچتے ہیں میرے پتی اور بیٹے نے تو برسوں سے میری کوئی خبر ہی نہیں لی البتہ کبھی کبھار دیپا کی بیٹی مجھے آ کر دیکھ جاتی ہے بہت اچھی لڑکی ہے اور ہو بھی کیوں نہ اس کی رگوں میں ایک اچھی اور نیک عورت کا خون جو بے رہا ہے مجھے اپنے بیٹے سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ اس کی رگوں میں میرا ہی خودگرز خون دوڑ رہا ہے میں نے اپنی یہ کہانی ایک نرس کو سنائی اور اس سے وعدہ لیا کہ تم یہ کہانی دوسروں تک جرور پہنچاؤ گی تاکہ لوگ میری جندگی سے سبق حاصل کریں اور محبت کو جبردستی یا جبرن حاصل کرنے کے لیے اس عیشور کی کھیچی گئی سیمہ کو پار نہ کریں میں عیشور سے اپنے گناہوں کی تو بہت معافی مانگتی ہوں لیکن جس کے معاف کرنے پر میری بکشی سو سکتی تھی وہ تو اب اس دنیا میں ہی نہیں رہی دوستو آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگتار دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد